اور امیر المؤمنین فی الحدیث سفیان صوری رضی اللہ عنہ مسلسل حاضری دیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے سیدنا سفیان صوری رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا ارشاد یہ فرمایا کہ اے سفیان اے سفیان اذا جاءک ما تحب فاکثر من الحمد للہ و اذا جاءک ما تکرہ فاکثر من لا حول ولا قوت الا باللہ اے سفیان اگر تیرے پاس پسندیدہ چیز آ جائے دولت آ جائے جس کو تُو پسند کرتا ہو علم آ جائے صالحیت آ جائے لذتِ عبادت آ جائے شوقِ طاعت آ جائے ہر قسم کے رغبت والی چیز اگر تجھ کو حاصل ہو جائے جو تیرے نزدیک بہت زیادہ پسند ہے تو ایسی صورت میں اگر تُو اس نعمت کو اس دولت کو اس افادیت کو اس برکت کو ہمیشہ باقی رکھنا چاہتا ہے تو الحمدللہ کہا کر جب تُو الحمدللہ کہے گا تو تیرے حصے میں جو نعمت آئی وہ ہمیشہ برخرار رہی گی پھر آپ نے فرمایا کہ جب ناپسندیدہ عمر تجھ کو پہنچ جائے ایک تکلیف دینے والا کوئی عمل تجھ کو پہنچ جائے جس کو تُو ناپسند کرتا ہے تو ایسی صورت میں فَأَكْسِرْ مِنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کا ورد زیادہ کر پھر آپ نے مزید فرمایا کہ اگر تُو رسک کا طلبگار ہے اور رسک تُجھ سے دور ہو رہا ہے تُو رسک سے دور کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں فَأَكْسِرْ مِنْ الْإِسْتِغْفَارِ تو اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ کہے کر استغفار کی قسرت کیا کر تُجھ کو وہ رسک جو تُجھ سے کوسوں دور رکھا ہوا ہے وہ اچانک تیرے خریب ہو جائے گا تو استغفار رسک کو خریب کرتا ہے لَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ ناپسندیدہ چیز کو دور کر دیتا ہے اور الحمدللہ کا ورد نعمت میں مزید اضافہ کرتا ہے اور اس کو دوام بخشتا ہے تو یہ ساری باتیں ان فرمودات پر عمل کرنے کے عوض میں بندے کو نصیب ہوتی ہیں حضرتِ سیدنا امام جعفرِ صادق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اشاعت فرمایا جس کو صاحبِ حِلِيَةُ الْاُولِيَةُ نے اپنے کتاب کا حصہ بنا کر پیش کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ لَا زَادَ أَفْضَلُ مِنَ التَّقْوَى تقوی سے زیادہ بہتر کوئی توشہ نہیں ہے کوئی زادے سفر نہیں ہے تقوی سے بڑھ کر کوئی توشہ نہیں ہو سکتا ہے پھر آپ نے فرمایا وَلَا شَيْءَ أَحْسَنُ مِنَ السَّمْدِ خاموشی سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا وَلَا عَدُوَّ أَوَرُّ مِنَ الْجَهْلِ جہالس سے زیادہ نقصان دے کوئی دشمن نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا وَلَا دَاءَ عَدْوَى مِنَ الْقِذْبِ جھوٹ سے زیادہ خطرناک کوئی بیماری نہیں ہے تو آپ کے یہ قیمتی ارشادات کو پیش نظر رکھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے معاملات پر نظر ڈالیں اور روز مرہ کے جو ہمارے انداز اور عادات و عطوار ہیں تو اس پر نزل داتے ہوئے اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں کہ امام کیا فرماتے ہیں کہ کوئی چیز تقوی سے زیادہ بہتر توشے کی حیثیت نہیں رکھتی دوستو ہمیں سفر کہاں کرنا ہے ہم کہاں کے مسافر ہیں ہم نے اپنے سفر کو فراموش کر دیا ہمارا سفر ہمارا سفر تو جنت تک بھی نہیں جنت کے مالک تک ہونا ہے ہماری منزل مقصود پر بردگار عالم کی رضا ہے رب العالمین کی قربت ہے رب کائنات کا دیدار اور اس کی زیارت ہے تو اس طویل سفر کے لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سفر کے لیے توشہ اکھٹا کر کے رکھو توشہ اپنے ساتھ رکھو زادے سفر کے بغیر کوئی بھی مسافر سفر کا راستہ عبور نہیں کر سکتا تے نہیں کر سکتا تو آپ فرماتے ہیں حکمت پر مشتمل یہ بات کہ اگر تم اگر تم خربتِ الہی کا سفر کرنا چاہتے ہو تخوے سے بڑھ کر کوئی توشہ تمہارے ساتھ نہیں ہے تم متقی بن جاؤ تو ایسی صورت میں پروردگارِ عالم تم کو اپنی رحمت سے اپنی خربتوں کے مزوں میں اور چادروں میں چھپا لے گا خربتِ الہی نصیب ہو جائے گی رضاِ الہی نصیب ہو جائے گی یہ اس وقت نصیب ہوگی جبکہ آدمی تخوے کی برکتوں کا حامل بن جائے پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز خاموشی سے زیادہ بہتر نہیں ہے یہ آج کے زمانے کے اعتبار سے ہمارے لئے بہت بڑا درس ہے دوستو ہم زبان کھول کر زبان کھول کر کتنا زیادہ مغلضات بکتے نظر آتے ہیں ہماری زبانوں پر کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں رہا ہماری زبانیں خینچی کی طرح چلتی نظر آتی ہیں ہماری زبانوں سے جاری ہونے والے کلمات یہ لوگوں کے دلوں کو تکلیف میں مبتلا بھی کرتے ہیں پھر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اور معصیت کا شکار بھی بناتے ہیں تو زبان پر کنٹرول رکھنا بڑا مشکل ترین کام ہے جو بندہ زبان پر کنٹرول رکھتا ہے زبان کو قابو میں رکھتا ہے تو اس کی آخرت اور دنیا سمر جاتی ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خاموشی سے زیادہ حسین شئے کوئی چیز نہیں ہے جو بندہ خاموش رہتا ہے تو وہ دنیا و آخرت کی آفتوں سے بچ جاتا ہے پھر آپ نے فرمایا آپ نے للکارہ ہے کس کو للکارہ ہے طالبان علم دین کو للکارہ ہے طلب علم کا سفر تیہ کرنے والے لوگوں کو للکار کر آپ نے بیان فرمایا کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کتنے خوش نصیب ہو صرف فائدے کے راستے پہ چل پڑے ہو تمہارے مقدر اور نصیب میں صرف فائدہ ہے کیونکہ تم طلب علم کے راستے پہ چل پڑے ہو یاد رکھو جہالت سے زیادہ نقصان دے کوئی دشمن نہیں ہوا کرتا جس آدمی کے پاس جہالت ہے نواقفیت ہے جہالت کا دور دورہ ہے علم کی روشنی نہیں ہے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا دشمن ہے سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا دشمن تلوار لے کے پیچھا کرنے والا نہیں ہے سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا دشمن ہمارا گریبان پکڑنے والا نہیں ہے سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا دشمن راستے میں کانٹے بچھانے والا نہیں ہے سب سے زیادہ نقصان دے دشمن پتھروں کی بارش کرنے والا نہیں ہے بلکہ آپ فرماتے ہیں سب سے بڑا دشمن سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا دشمن صرف جہالت جہالت جہاں ہڑ جاتی ہے تو انسان سب سے بڑے دشمن سے بچ جاتا ہے سب سے بڑا دوست اس کے مدد مقابل جب اس کا برقس پہلو ہم سوچیں تو یہی سامنے آتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا دشمن جہالت ہے اور سب سے بڑا دوست علم ہے یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس پھر آپ کا ارشاد ہے پھر آپ نے بہت بڑی عظیم اور پیاری بات بیان فرمائی کہ جھوٹ سے زیادہ خطرناک کوئی بیماری نہیں ہے جھوٹ سب سے زیادہ خطرناک جراسیم پر مشتمل بیماری کا نام ہے تو سب سے بڑی بیماری جھوٹ ہے تو اس خبیص عادت کا بھی آج ہم صبح سے لے کے شام تک شکار ہیں ہم اپنے آپ سے اتنا زیادہ پر امید ہے کہ ہم جسم کے اعتبار سے بڑے طوانہ ہیں طاختور ہیں ہم بیماریوں سے بلکل مبرہ ہیں ہم کو کبھی دواخنہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے ہم بہت بڑے طاختور اور صحتمند ہیں اور فرباہ ہیں لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دے کے کہتے ہیں جھنجوڑتے ہیں ایسے لوگوں کو ایسے تصورات رکھنے والوں کو آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا اپنے جسم کی صحت پر بہت زیادہ گھومن کرنے والے اور اپنے جسم کی صحت پر خود پسندی کا شکار ہونے والے شخص یاد رکھنا جسم کی بیماری کوئی معنی نہیں رکھتی سب سے زیادہ خطرناک بیماری اگر کوئی ہے تو وہ جھوٹ ہے تو جھوٹ سے بچنا یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری سے اپنے آپ کو بچانا ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ مزید آپ ارشادات میں سے یہ بھی ارشاد بیان فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ایک موقع پر لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اے امام لی ما حرم اللہ الرباہ کہ اللہ تبارک و تعالی سود کو حرام کیوں خرار دیا ہے سود حرام کیوں ہے سود حرام کیوں ہے اور اللہ نے اس کو حرام کیوں خرار دیا کیوں کیا تو آپ نے فرمایا کہ لی اللہ یتمانا ان ناس المعروف آپ فرماتے ہیں سود اس لیے اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے تاکہ لوگ ہر بھلائی اور نیکی سے نہ رکیں مطلب یہ ہے جو لوگ سود کی لط میں پڑ جاتے ہیں پھر سود کی خواست میں داخل ہو جاتے ہیں سود کے عمل کا ارتکاب کرتے ہیں تو صرف ایک عمل کی بنیاد پر وہ ہر قسم کی نیکی کو چھوڑتے بھی نظر آتا ہے ہر قسم کی نیکی سے دور ہو جاتے ہیں تو سود کو اللہ رب العزت نے اس لیے حرام خرار دیا تاکہ لوگ ہر قسم کی بھلائی کو کرنے لگیں اور بھلائی سے نہ رکیں بھلائی کرنے میں اپنی زندگی گزاریں تو سود ایک ایسا برا عمل ہے جو بندے کو ہر بھلائی سے رکتا ہے یہ آپ کا ارشاد ہے پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ بنیال انسانو علا خسال دوستو یہاں خابل غور بات ہے کہ حضرت امام یہ نہیں فرماتے ہیں کہ بنیال مؤمنو علا مسلمو علا خسال کہ مومن اور مسلمان چند خسلتوں پر ہوتا ہے بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان جس کے اندر انسانیت ہے جس کے اندر آدمیت ہے جو بھی انسان ہے وہ ان چند خسلتوں پر ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کئی خسلتوں پر انسان پیدا کیا جاتا ہے ہر قسم کی خسلت اس کے اندر آ سکتی ہے انسان کے اندر انسان کے اندر یعنی آگے جو بات بیان کی جانے والی ہے تو اس بیان کردہ بات کا تعلق صرف مسلمان اور مومن سے نہیں اس کا تعلق انسان سے ہے اور انسان کی انسانیت سے ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان کئی خسلتوں اور عادتوں پر بنایا جا سکتا ہے کئی خسلتیں انسان کے اندر پائی جا سکتی ہیں ہاں البتہ کوئی خسلتیں انسان کے اندر بحیثیتیں انسان نہیں پائی جا سکتی ہیں تو وہ دو ہیں ایک کا نام خیانت ہے اور دوسرے کا نام جھوٹ جھوٹ اور خیانت یہ کسی مسلمان میں نہیں بلکہ انسان ہی میں نہیں پائی جا سکتی جس کے اندر خیانت ہوتی ہے خیانت کی قیفیت ہوتی ہے جو آدمی خائن ہوتا ہے یا جو آدمی قاذب اور جھوٹا ہوتا ہے وہ مسلمان کی پیرش سے نہیں نکلتا وہ تو انسان کی سرحس سے ہی نکل جاتا ہے اس کا انسان سے ہی کوئی لینا دینے کا تعلق نہیں ہوتا ہے تو اتنا بڑا عظیم المرتبت آپ کا قول آپ دیکھیں کہ ایک سے ایک حکمت پر مشتمل میاری اور مارا کتل آرہ یہ فرمودات ہیں کہ یہ پورے کے پورے فرمودات کا تعلق ایک بہترین سوسائٹی اور سماج وجود میں آنے سے تعلق رکھتے ہیں حضرت امام جعفر صادق یہ جو ارشادات اپنی زبان فائض ترجمان سے جاری فرما رہے ہیں اور صادق فرما رہے ہیں تو یہ سجدہ ریزیاں سے ہی تعلق نہیں ہے اس کا اس کا تعلق قیام اور قوت سے ہی نہیں ہے اس کا تعلق مسلح سے ہی نہیں ہے اس کا تعلق مسجد اور ممبر اور محراب سے ہی نہیں ہے ان فرمودات کا تعلق سوسائٹی سے بھی ہے معاشرے سے ہے سلطنت سے ہے ایک ملک سے ہے ایک خاندان سے ہے غرض کے انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے کوئی بھی ایسی افادیت والی چیز نہیں ہے جو آپ کے ارشادات میں بیان نہ کی گئی ہو پوری سوسائٹی پہ نظر ہے پورے سماج کرسود آنا چاہتے ہیں ایک بہترین معاشرہ خائم کرنا چاہتے ہیں بددیانیتی کا ماحول ختم کرنا چاہتے ہیں کس بیانی کو دور کرنا چاہتے ہیں خیانت کرنے والے خائنین کی جماعت کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہر ایک ظالم اور جابر کا خلا خوا کرنا چاہتے ہیں اور اس کی سر کو بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ مزاج یہ اہلِ بیتِ اتھار کے اندر اور ان لوگوں کی طبیعتوں میں کسی بستی میں رہنے سے نہیں آیا یہ مزاج میدانِ کربلا سے منتقل ہوا ہے حضرت امامِ حسین جو آپ کے جد عالی ہیں ان کا جو مشن تھا کہ سرزمین سے بددیانتی کو خیانت کو جھوٹ کو جبر کو ظلم کو ستم کو اور علانیہ گناہوں کے ارتکاب کو روکنے کے لیے فسق و فجور سے سرزمین کو پاک کرنے کے لیے حضرت امامِ حسین نے کربلا کی سرزمین پر اپنا خون بہایا تو وہی مزاج حضرت امام جعفرِ صادق میں نظر آتا ہے تو ایسے قیمتی ارشادات سے ہم سب کو استفادہ اس انداز سے کرنا ہے کہ ہماری اپنی عملی زندگی میں بھی اس کے اثرات نمودار ہو جائیں داخل ہو جائیں چنانچہ میں اپنی گفتگو کو آخری مراحل میں لے جاتے بھیے آپ کے ایک دو مزید ارشادات آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت امام جعفرِ صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا سمجھاتے ہوئے لوگوں کو آپ نے فرمایا کہ اوح اللہ تعالی لدنیا اللہ تبارک و تعالی دنیا سے کہا دنیا سے ارشاد فرمایا جس دنیا کے لیے ہم مرتے ہیں جو دنیا ہماری نگاہوں میں سجی سجائی نظر آتی ہے جو دنیا آخرت سے غافل کرتی ہے اور جس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے جس دنیا کے لیے ہم تگو دو کرتے ہیں جس دنیا کے حصول کے لیے ہماری پوری زندگی کا پورا وقت لگاتے نظر آتے ہیں پسینہ چپکاتے ہیں جس دنیا کی تحصیل حصول کے لیے ہم خون پسینہ ایک کرتے نظر آتے ہیں جس کی محبت سے ہمارے ہم اپنے دلوں کو اور سینہوں کو گندہ کرتے ہیں تو اس دنیا کے سلسلے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا سے کہا یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الہامی رشاد بیان فرما رہے ہیں یہ الہامی رشاد ہے کہ اللہ نے آپ کے قلب پر الہام فرمایا دنیا سے گفتگو ہوئی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ان کے قلب میں وہ بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا سے فرمایا ہے کیا فرمایا ہے کہ اے دنیا تو اس شخص کی خدمت کر جو میری خدمت کرتا ہے جو اللہ کی خدمت کرتا ہے جو اللہ کی تعاد کرتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے دنیا تو کہتی جا ان لوگوں سے جو میری خدمت اور میری فرماوارداری کرتے ہیں تو ان کی خادم ہے تو ان کی خدمت میں لگی رہے اس کے بعد دنیا سے اللہ نے فرمایا وَأَتْعِبِ مَنْ خَدَمَكِ کہ اللہ رب العزت نے دنیا سے فرمایا اور تو تھکا دے تجھ کو حاصل کرنے کی طلب میں نکلے بیئے بندوں کو تھکا دے ان لوگوں کو تھکا دے مَنْ خَدَمَكِ جو تیری خدمت کرتے ہیں جو تیری خدمت میں لگے رہتے ہیں جو تجھ کو حاصل کرنے کے لئے کوشن رہتے ہیں جو تیری محبت کا چراغ اپنے دل میں جلاتے ہیں تجھ کو سب کچھ سمجھتے ہیں تو 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 ان کو نہ مل بلکہ ان کو تھکاوٹ میں ڈال لے کبھی نہیں مل سکتی تُو ان لوگوں کو تُو ان کو تھکا دے اور تُو خود اتنی زیادہ کر و فر رکھنے والی سجی سجائی اے دنیا ان لوگوں کی خادم بن جا جو میری خدمت میں رہتے ہیں تو دوستو دنیا میں کامیابی حاصل کرنا ہے دنیا میں بھی اگر کوئی آدمی راحت حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا میں کوئی آدمی تونگری حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا کا آرام بھی حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا کا سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بس یہی راز اختیار کرنا ضروری ہے کہ وہ دنیا کی خدمت کرنے والا نہ بنے وہ مولا کی خدمت کرنے والا بنے جو مندہ اللہ کی خدمت کرنے والا فرما بردار بنتا ہے مندہ بن جاتا ہے تو یہ دنیا خود اس کے پیچھے خدمت کرتے یہ خادم بن کے چلتی ہے یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشاد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد حضرت امام نے فرمایا آپ فرماتے ہیں میں اس گفتگو کو اپنے آج کے نشست کا بلکل آخری حصہ بناتے ہوئی آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں ہم جیسے لوگوں کے لیے آپ کا یہ ارشاد بہت خیمتی ہے لرزنے اور تڑپنے کی بات ہے مچل جانے کی بات ہے آہو بکا کرنے کی بات ہے زندگی کے عادات و عطوار یطلق صدھار لینے کی بات ہے کہ ہم کہاں گئے اور کہاں جا رہے ہیں پھر بڑے بڑے یا ایسی عظیم شخصیتیں یہ کس راستے پر تھیں چنانچہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ کے ارشاد میں یہ بات ہے ارشادات کے اعتبار سے نقل کیا گیا یہ حصہ کہ ایک دن آپ نے اپنے ہی غلاموں اور خادموں کو جمع فرمایا سب خادموں کو جمع کیا جمع کر کے ان کے ساتھ حضرت امام تشریف فرما ہو گئے سب خادم ہیں سب کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اور مالک اور خادم کا میار ختم کر دیا گیا مالک کون ہے خادم کون ہے دیکھنے والے کو پتا تک نہیں چل رہا ہے آپ نے خادموں کو جمع کیا اور ان کے درمیان میں آپ تشریف فرما ہوئے پھر آپ نے ارشاد فرمایا اب ارشاد شروع ہوا آپ نے فرمایا کہ اے میرے دوستو آؤ ہم سب مل کر یہ اہد کریں آج یہ اہد کریں ہم سب مل کر کہ قیامت کے دن ہم میں سے جو شخص بھی نجات پائے گا تو وہ دوسرے کو ساتھ لے کر جنت میں جائے گا تو میں تم سے اہد کرتا ہوں تم سے اہد لیتا ہوں اگر تم جنت میں جائیں تم کو نجات مل جائے تم کو مغفرت مل جائے تمہاری بخشش ہو جائے تو اس گناہگار کو ساتھ لے کر جنت میں جانا تو غلاموں سے آپ نے ارشاد فرمایا تو غلام رو نہیں لگے وہ غلام رونے لگے جو آپ کی راتوں کو دیکھتے تھے وہ خادم رونے لگے جو آپ کے دن کے روزوں کی قیفیت کو دیکھتے تھے وہ غلام رونے لگے جو آپ کی عظمت و شان کو ایک ایک لمحہ دیکھتے رہتے تھے آپ کی خدمت کو دنیا و آخرت کی سعادت سمجھتے تھے تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم کو حیرانی ہو رہی ہے اے جگر گوشہ رسول اے حضرت سیدہ سیدتنا فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزن اے امام حسین شہید کربلا کے فیضی آفتہ آپ اتنے بڑی جلیل قدر ہستی آپ آپ کی ہم سفارش کریں آپ کے لئے ہم نجات کا ذریعہ بنیں اس میں بہت زیادہ حیرت کی بات ہے آپ کے تصدق میں لاکھوں کروڑوں کو بخشش ملنے والی ہے ہم آپ سے کہتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ آپ خیامت کے دن اپنی خدمت کے بدلے میں ہم کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے تو غلام روتے بھی اس طرح آپ سے عرض کرنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو اے میرے دوستو میں اپنے عمال پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں مجھے اپنے افعال پر بہت زیادہ ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے اور رہ رہ کے مجھے یہ خیال ستاتا ہے کہ قیامت کے دن میں اپنے نانا کو کیسے سورت بتاؤں گا میں رسول دو جہاں کے سامنے کیسے جاؤں گا نانا نے سوال کر لیا کہ اے بیٹے تم نے میری اطاعت اور میری اطاعت اور فرمابرداری کا حق ادا نہیں کیا اگر نانا نے یہ کہہ دیا تو پھر میرے لئے بڑی مشکل ہے تو اسی لئے میں تم کو سی فارشی بنا رہا ہوں یہ حضرت امام جعفر سادیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طرف ارشاد ہے دوسری طرف ہم جیسوں کے لئے بہت بڑی تربیت کا سامان ہے بہت بڑی تعلیم ہے